بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا کیا حال جالیں آپ سب کے دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں یہ جو آپ کو مزے مزے کے چنے نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہمارے شاہی چنے ٹھیک ہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی بہت طرح کے آپ نے چنے کھائے ہوں گے لیکن اس طرح کے چنے آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ شاہی چنے جو ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں دس منٹ کی یہ ہماری ریسپی ہے ٹھیک ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے اور ویڈیو اچھا لگی ہے تو آپ نے مجھے کامرس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ شاہی چنے میری ریسپی کیسے لگی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہیں مر جائیے گا میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو چنے جو ہیں وہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے دو تین گھنٹے سے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو جلدی اپنے پکانے ہوں تو ان کا بھگونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ گرم پانی کر کے جب پانی کو بوائل آنے لگے تو آپ فلیم آف کر کے چنے ڈال کے اوپر ڈھک کرن دے دیں ٹھیک ہے کور کر دیں تو چنے جو ہیں آدھے گھنٹے میں بھگ جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو تین گھنٹے پہلے بھی ہو دیا تھا ٹھیک ہے آدھا کلو یہ چنے ہیں تو اس میں جائے گا نمک جائے گا ٹھیک ہے اور دو تین لونگ جائیں گی اور یہ بادیان کا پول ہے دو تین پتی ہیں اس کی ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی لائچی ہے اور ایک بڑی لائچی ہے اور ایک دارچین کا ٹکڑا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم پریشر میں ڈال دیں گے ککر میں ٹھیک ہے آپ جس طرح مرزین کو گلا لیں آپ اگر چاہتے ہیں تو ہلکی آنچ میں ان کو رکھ چھوڑیں لیکن میں ان کو ککر میں گلاوں گی ٹھیک ہے چینے ڈال کے اس میں جو میں نے آپ کو سپائسز بتایا ہے وہ اس میں ڈال کے اور اس میں جو ہے نا آدھا جگ پانی کا آپ ڈال دیں ٹھیک ہے آدھا جگ جو ہے وہ کافی ہوگا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں آپ کے اچھے اچھے میسج پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ پانی جو ہے میں نے اتنا رکھا ہے کہ چینے ڈوب گئے ہیں اور اوپر سے تقریبا جو ہے نا وہ ڈیڈ انچ کے قریب پانی اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب پریشر کو ہم بند کر دیں گے اور اس کا ویٹ لگا دیں گے اور جب ویٹ چلنا سٹارٹ ہوگا تو آپ نے ٹائم جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے اس کو ہم نے چھے سے سات منٹ تک ہم نے گلانا ٹھیک ہے چلے اب چنے ہم نے رکھ دی ہیں چنے جو ہے ہمارے وہ سوری گل چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں چھے سے سات منٹ میں یہ چنے جو ہے ہمارے گل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوائل کی ہوئے چنے میں نے رکھ لی ہے ان کا پانی جو ہے میں نے وہ چھان لی ہے اور چنے میں نے لیدہ اور اس کا پانی جو ہے آپ نے گرانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پانچ درمیانے سائز کے ٹیماتر تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے گرائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ درمیانے سائز کے تین پیاز تھے ان کو میں نے چاپ کر لیا چاپ کر کے پیاز ڈال لیا گا ٹھیک ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک کا پیسٹ ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ہمارا لسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے پیسٹ لینا ہے اور دو تین سبز مرچے ہیں ان کو سینٹر سے کٹ لینا ہے اور ایک چکن کیوب ہے چکن کیوب اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈالنے ورنہ سکپ کر دیں اور تھوڑے سے ادرکے سلائسی ہیں یہاں پہ دنیا پاوڈر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہے اور سفید زیرا پاوڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور تین چھٹکی کے قریب موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ ہے ٹھیک ہے آدھ پاو دہی ہے اور ادرکے سلائسی یہ بعد میں ہم گارنش کے لیے ڈالیں گے اور سبز مرچے میں نے اس طرح باری کٹی ہیں دو سے تین سبز مرچے جو ہے آپ نے باری کٹ لینا ہے ٹھیک ہے سپائسز میں یہاں پہ ون ٹی سپون میں سرخمش ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون دنیا پاولڈر ہے یہ ایک پتہ تھا ٹھیک ہے بریانی پتہ جو بریانی میں ڈالتے ہیں پتہ یہ ٹوٹے ہوئے دو تین اس کے پیسز ہیں تقریباً چھوٹا ایک پتہ ہے اور ہاف ٹی سپون دنیا پاولڈر ہے اور ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے اور ہلدی پاولڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور ہاف ٹیبل سپون یہ ہمارا نمک ہے کیونکہ ہم نے چنوں میں بھی نمک ڈالیا ہے ٹھیک ہے اب اس پیاری سی کڑاہی میں ہم ڈالیں گے اس میں آئل جو ہے نا وہ زیادہ جاتا ہے چنوں میں ٹھیک ہے میں یہاں پہ ڈیڑھ کپ کے قریب میں آئل ڈال رہی ہوں کیونکہ چنیں بھی زیادہ ہیں بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہم ڈالیں گے اگر گھیل نہ اس میں زیادہ ڈالیں تو پھر وہ جو ہے نا چنیں اچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے اس میں زیادہ پڑتا ہے آئل ڈال دیا میں نے اب اس کو میں نے گرم کرنا ٹھیک ہے گرم ہو جائے گا پیاز تو پھر ہم اس میں یہ چوپ کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے ٹھیک ہے آئل گرم ہو چکا ہے اور اس میں پیاز ڈال دیا ہم نے اور پیاز کو ہم نے لائٹ پنگ کرنا ہے آپ نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا ڈارک کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے ورنہ یہ جلدی سے جل جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے لائٹ پنگ کرنا ہے اور بہت ہی کمال کے یہ شاہی چنے بنتے ہیں اب دیکھیں ابھی پیاس جو ہے ہمارا لائٹ پنگ نہیں ہوا تھوڑا سا سوتے ہوئے تو اس میں میں نے نمک جو ہے وہ ون ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو مثال ہے نا اس میں نمک بہت اچھے سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو لائٹ پنگ کرنا ہے یہ چنے جو نا بہت ہی بنانے میں بہت ہیزی ہیں اور بہت کم ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے چنے جو ہیں وہ بھی چھے سے سات منٹ میں گل جاتے ہیں پریشر میں گلالیں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ چنے سوری پیاس جو ہے نا لائٹ پنگ ہو چکا ہے اس سے زیادہ ڈاکٹ نہیں کرنا اب ہم نے اس میں ادرک کا پیسٹ اور لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے تین چار منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ لسن اور ادرکی سمیل جو ہے وہ کچھا پانی اس کا چلا جائے ٹھیک ہے اور اگر مسالہ آپ کا جلنے لگے پیاس زیادہ اب گولڈن ہونے لگے تو پھر آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے پانی ایڈ کر کے اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ٹھیک ہے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے اور خوشبو جو ہے نا وہ بڑی اچھی سی آئے یہ دیکھیں اب یہ دو تین منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ٹوماٹر کا پیسٹ ڈال لیں گے ٹھیک ہے ٹوماٹر آپ ویسے بھی کٹنگ کر کے ڈال سکتے ہیں چاپ کر کے لیکن پیسٹ سے یہ ہوگا کہ گریے بھی بہت اچھی بنتی ہے اب اس کا پانی ڈال کے ٹوماٹروں کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ ٹوماٹر جو ہے نا وہ برتن میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ کا رزق ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں تو یہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ بھی اس میں میں نے ڈال دیا اور اس کو ہم نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی فلیم جو ہے ہم نے تیز رکھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ جلدی سے ہمارا ٹوماٹروں کا جو ہے نا پیسٹ وہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے اور اس کو آپ نے دو تین منٹ اس کو لگیں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں لگے گا اب دیکھیں میں نے تھوڑا سب کھایا اور اس میں باقی سارے سپائسز جو ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسز ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے اور وقفے وقفے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کرتے جانا ہے جس طرح جو ہے نا ہم بھونتے ہیں نا اس طرح آپ نے اس کو مسالے کو بھوننا ہے پانی ضرور لگانا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے تیار ہو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو منٹ میں نے اس کو اور جو ہے نا وہ سپائسز ڈال کے میں نے اس کو فرائی کی ہے اچھے سے بھون لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گریوی بہت اچھی بن گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دہی ہم سارا ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم آدھا ایڈ کریں گے اور آدھا بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آدھا ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے آدھا دہی ڈالا ہے تو یہ مسالے میں بہت اچھے سے اس کی جو ایک تھوڑی سی کھٹائی سی ہوتی ہے وہ مسالے میں بھی اچھی سے آ جائے گی اور بعد میں میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس ٹیٹ پہ آپ نے دہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب دہی کا پانی جو ہے وہ جلدی سے کیونکہ ہم نے آدھا ڈالنا ہے تو خوش کو چکا ہے اور اس میں آپ نے آدھا کلو چنے میں صرف آپ نے آدھا ہی دہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑے سے چنے یہاں پہ میں تقریباً دو تین مٹھی جتنے مٹھی میں آتے ہیں نا دو تین مٹھی میں میں یہ چنے ڈال کے یہ چٹو وٹے میں میں اس میں پیس لوں گی ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی مشین اویلیبرو آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مشین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ایزی لی اس میں چٹو وٹے میں یارام سے پیس جاتی ہیں اور زیادہ بھی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیس لی ہے اور اب ہم اس کو اس مسائلے میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری گریوی بہت اچھی بنیں گی ہمیں آلو بوائل کرنے کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں کون فلار ڈالنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹی بھی بچانے بنیں گے اور گریوی جو ہے ہماری بہت ہی زبردست قسم کی ریڈی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو اچھے سے میش کر لینا چمچے تاکہ مسائلے کے اندر جو ہے نا وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میری ریسپی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے نان کے ساتھ کھائیں یا آپ روٹیوں کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا ٹھیک ہے ایک منٹ میں نے وہ چنے پیسے میں ڈال کے اس کو فرائی کیا اور اب اس میں باقی کے چنے ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس سٹیج پہ ہم جو باقی کا دہی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور چنوں کا جو پانی ہم نے بوائل کیا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہ بڑا زبردست ہماری وہ جخنی یہ قسم کی ہماری ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں چنے میں نے مکس کر کے اس میں باقی کا دہی ڈال دی ہے اور دہی والی پیالی میں میں تھوڑا سا پانی ضرور ڈال کے اس میں ڈالوں گی کیونکہ اس کے ساتھ دہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس ٹیج پہ ہم اس میں سبز مرچے بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے سبز مرچے جو ہے نا آپ سٹارٹنگ میں نہ ڈالا کریں کیونکہ ایک تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی سارا خراب ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اس ٹیج پہ آپ ڈالیں گے دیکھنے میں بھی اچھی لگیں گی اور ان کی خوشبو بھی نکل آئے گی اور ٹیسٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر دیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن کیوبز یہ آپ اگر اپسان کرتے ہیں تو آپ ڈال لیں ورنہ اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے میں نے اچھے سے ٹیسٹ کے لئے میں نے اس میں ڈال دیا اب سبز مچیں یہ اس میں ڈال دیں گے ویسے چکن کیوبز کے بغیر بھی چنیں بہت ہی لاجوا بنتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو پانی ہم نے چنیں بوائل کیے تھے وہ پانی میں نے چھان کے رکھا تھا میں نے اس کو پھینکا نہیں تھا اب اس میں پانی جو ہے ہم تقریباً ایک گلاس اس میں پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے یا آپ جس طرح کی گریوی چاہتے ہیں چنوں کی اس حساب سے آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں صرف ایک گلاس پانی ڈال دیا اب ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور باقی کے سپائسز جو میں نے آپ کے بتائے تھے یہ سپائسز دھنیا پاورڈر گرم سالہ کالی میرچ اور زیرہ پاورڈر یہ سارا اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال کے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے اس کو ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ اچھی سی گریوی بنانی ہے تاکہ پانی جو ہمارا تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تقریبا تین چار منٹ لگیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب تین چار منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول ہے تو ما شاء اللہ سے گھی جو ہے اس نے چھوڑ دی ہے اور جو ہنا ہماری گریوی بہت اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اس کی کنسسٹینسی دیکھیں اگر آپ اس سے بھی زیادہ تھک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو آپ اور کک کر لیں ٹھیک ہے لیکن مجھے یہاں پہ یہ بالکل اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ صحیح لگ رہی ہے اب جو ہے نا اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا ٹھیک ہے ساتھ ابھی تھوڑا سا کک ہو رہا ہے ایک منٹ کے لیے تو اب اس میں سبز دھنیا ڈال دیں گے ہم اور سبز دھنیا ڈال کے جو ہے نا فلیم آپ آف کر دیں ٹھیک ہے بہت ہی مزے کی یہ جو ہے نا ہماری رسپی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دھنیا جو ہے نا وہ میں نے ڈال دی ہے ابھی کہیں مات جائے گے اس کی فائنل لک ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست کنسسٹینسی ہماری آئی ہے اسی طرح کی ہمیں چینی جو ہے وہ چاہیے ٹھیک ہے اس سے زیادہ اگر آپ لیکوڈ چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں اگر آپ کو ڈرائی چاہیں گے تو آپ تھوڑا سا اور کوک کر لیں ٹھیک ہے اب میں نے فلیم آف کر دی ہے اور میں ڈش آوٹ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پرفیکٹ کنسسٹینسی ہماری آئی ہے چینوں کی اور ٹیسٹ تو لا جواب ہے بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے ناشتے میں کھائیں آپ اور یا پھر آپ جب بھی آپ کا دل کرے یہ چینے جو ہے وہ جھٹ پڑ سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی ٹائم بھی نہیں لگا چینے پہلے سے ہم نے بائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو دس منٹ لگے ہیں اور ہمارا جو ہے نا وہ مزے کا شاہی چینے کا سالن جو وہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا گارنش کریں گے آپ چاہیں تو اس میں ساروں میں آپ بائل انڈے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ ڈش آوٹ کیا میں اس کے اوپر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے انڈا جو ہے بائل کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اوپر اس کے آپ دھنیا بھی ڈال دیں فریش فریش دھنیا جو ہے بڑا زبردست لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی ٹھیک ہے یہ میں نے انڈے رکھتی ہیں اور سبز مرچیں جو میں نے باری کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی کچھ ادھر کے سلائسیز بھی ڈال دیں دیکھنے میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے یمی لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ ٹیسٹی چنے بنتے ہیں ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ میری ریسپی بہت پساند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے یہ میں نے اب اس کو گارنش کر دی ہے اور اس کے اوپر آپ گرم سالہ تھوڑا سا ہیڈ کر دیں یا اپنی مرضی کے مطابق کالی مرضی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا بہت ہی ایزی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بہت سمپل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اچھی اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چینل جو ہیں اور ریڈی ہو چکے ہیں اور خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے آپ کے کومنٹس پر جو آتے ہیں اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ شاہی کنے چینل جو ہیں ہمارے شاہی چینل کتنے آپ کو کیسے لگے اللہ حافظ